اسلام علیکم گائز کیسے ہو سب لوگ تو امید کرتا ہوں آپ دلکل ٹھیک ہوں گے پہلے ہمارے جو لیکٹر تھے وہ فرسٹ ویر پر چال رہے تھے آج ہم سٹارٹ کرنا ہے سیکنڈ ایر پہلا ٹاپک ہے ہومیو سٹیس ہومیو سٹیسس دو برڈ سے ملکر بنایا ہے ہومیو اور سٹیسس ہومیو کا مطلب باتا ہے ہوس اور سٹیس کا مطلب باتا ہے مینٹین ایکویلی بیرین اسی چیز کو کنٹرول کرنا مینٹین اوورال اس کا میننگ بیالو جی کے والے سب دیکھیں گے یہ کیا ہوتا ہے اندرونی مال کو قوازن میں رکھنا ایکسٹرنل انوائرمنٹ بائر کا مال چینج ہو رہا ہے اس میں فلیکچویشن ہو رہی جیسا ہم دیکھتے ہیں سردی اکی گرمی اکی لیکن ہماری باڈی کا ٹمپریچر 37 ہی رہتا ہے حالانکہ شدید سردی میں 0.7 گریڈ ہوتا ہے لیکن باڈی ٹمپریچر 37 ہی رہتا ہے انزائن پر کام کرتا ہے تو اس طرح کی کنڈیشن کو کہتے ہیں ہومیو سٹیسس دیفنیشن کیا ہوگی مینٹین آف انٹرنل انوائرمنٹ بیسائٹ بیسائٹ کا بدلنا ہے کہ اس کے علاوہ فلیکٹویشن ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا ہومیو سٹیسس کہ درونی مال میں تبدیلی ہونے کے باوجود اندرونی مال کو توازن میں رکھنا کیا کلائے گا ہومیو سٹیسس اگزیمپل آپ یہ دے سکتے ہیں 37 سینٹی گریڈ باڈی ٹمپریچر آف ہمن اس کے آگے فردر ٹی ٹائپس ہے جس کے ذریعے اس کو کنڈرول کیا جاتا ہے یہ آگے ہم فردر ڈیٹیل میں پڑھیں گے یہاں آپ کو دیفنیشن بتاؤں گا جو پہلی ہے سب سے پہلے آسمو ریگولیشن تو آسمو مین ہوتا ہے واتر اور ریگولیشن مین ہوتا ہے کنٹرول کرنا تو کس چیز کو کنٹرول کرنا باڈی کے اندر واتر کو سالٹ کو مندرل زگرہ کو مینٹین کرنا فلوڈ کو توازن میں رکھنا کیا کہ آسمو ریگولیشن سیمپل سی ڈیفینیشن آپ نے کرنی مینٹین آف واتر سالٹ اور اثر نیوٹرین فلوڈیشن آسمو ریگولیشن دوسری طرح آسمو ریگولیشن آسمو کا مطلب ہوتا ہے تیمپریشن ریگولیشن مین کنٹرول کرنا صرف ایک درجہ حرارت کو کنٹرول کرنا باڈی کے اندر مینٹین آف اینٹرنل تیمپریشن آسمو ریگولیشن جیسے میں نے آپیں بتایا کہ فلوڈی تک پہنچ جاتا ہے باہر کے بار میں باڈی تیمپریشن 37 ہی رہ گا باڈی تیمپریشن کو مینٹین کرنا کیا کرنا ہے اگر یہ کنٹرول نہ ہو تو ہماری باڈی کے سیل کی ڈیپ ہی ہونے شروع ہو سکتی ہے اس کی ٹائپ ہے وہ ہے ایکس کریشن ایکزیٹ سے ورڈ نکلے ہے اور ایکزیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ریموو کرنا نکال دینا باڈی کے اندر ہم کوئی فراغ تھے ہیں تو وہ کچھ ایسی مٹیریل ہوتے ہیں وہ انڈ ڈائیجیسٹی رہتی اس کو باڈی سے ریموو کر دینا نکال دینا کیا خلائے گا ایکس کریشن ڈیموو وال آف انڈ ڈائیجیسٹی مٹیریل فران باڈی اس کا ایکس کریشن تو اس کی تین ڈائی پہ آگئے ہم اس کو فردر ڈیٹیل سے پڑھیں گے ہومیسٹیسٹی کی امپورٹنس کے ہے کہ یہ باڈی کو ٹمپریچر کو جی طرح بھی فلوئڈ ہے اس کو توازم میں رکھتی ہے اس طرح یہ باڈی کو سپورٹ کرتی ہے اور جانداروں کو زمین پر رہنے کے قابل بناتی ہے اگر کرتا ہوں آپ کو ایک چھوٹا سا پلند رہے گا اس میں سے شارٹ کوش سے ناظمی کی اپنا ہے دو دو میں فرق پوچھ رہتے ہیں اگر اس ٹھومیسٹیسٹی پوچھ لیتے ہیں تو آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کو زیادہ شیئر کرنا ہے میڈیو دیکھنے کا شکریہ آپ